بسا اوقات بہت سی محنتوں کا نتیجہ انسان دیکھتا ہے کہ زائے چلا گیا میں نے دس سال محنت کی حاصل کوئی نہیں لکھتا یہ سمرات کیا ہیں محنتیں محنتوں کے سمرات کا زیاد کوشش آپ نے کی قسمت کی خوبی دیکھئی ہے ٹوٹی کہا کمن دو چار ہاتھ جبکہ لمحے بام رہ گئے بی پریپیر ایک شاعر کے یہ اشار ہیں وہ کومنس تھا میں نام بھی نہیں لیتا لیکن یہ کہ یہ اسی انقلابی چونکہ ان کا بھی ایک انقلابی نظریہ ہے انقلابی عمل میں یہ سارے مراحل آتے ہیں کوئی سیٹ بیک آیا فرض کیجئے کوئی ناکامی ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو دل بدھانے کے لیے یہ فصل امیدوں کی ہم دم اس بار بھی غارت جائے گی سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی میرے نبی کے سمرات کا جو لفظ یہاں آیا ہے سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی دھرتی کے کونوں خدروں میں پھر اپنے لہو کی خاد بھرو پھر مٹی سینچوں اشکوں سے پھر اگلی رت کی فکر کرو پھر اگلی رت کی فکر کرو جب پھر ایک بار اجڑنا ہے ایک فصل پکی تو بھر پایا تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے ایک مقصد ہے سامنے انقلاب برپا کرنا ہے ایک کوشش ناکام ہو جائے کوئی پرواہ نہیں پھر تیار رہو ناکامی کے لئے ایسا نہ ہو جو انگریزی میں کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ دوسری مرتبہ ناکام ہو کے بدل ہو جاؤ تمہاری ہمتیں جواب دے جائیں نہیں پہلے سے تیار رہو کہ دوسری مرتبہ بھی ناکامی آئے تو آئے لیکن جب تک کہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہمیں یہ کام کیے تھے دیکھئے صیرت میں آیا کہ نہیں یہ واقعہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو اہد میں زکھ پہنچی کے نہیں ستر صحابہ شہید ہوئے کے نہیں اگر ان کی حمتیں جواب دے جاتی تو گاڑی کیسے چلتی آگر تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّ تُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُورِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَبَبَاتِ ہم تمہیں لازم نغمائیں گے خوف کی کیفیت سے فقر و فاقع کی کیفیت سے بھوک سے جان کے نقصان سے مال کے نقصان سے محنتوں کے حاصل کے سائے ہو جانا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور اے نبی بشارت دیجئے سبر کرنے والوں اللَّذِينَ اِذَا عَسَابَتْهُمْ مُسِيبَتٌ وہ کہ جب ان پر کوئی تکلیف آئے کوئی مصیبت آئے کوئی آزمائش آئے قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وہ یہ کہیں کہ ہم اللہ ہی کہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے یہ وہی انداز ہے جو میں نے فارسی کا شیر سنایا تھا آپ کو کہ سرِ تسلیم خم ہے جو مزاجِ یار میں آئے وہ ہمارا مولا ہے ہمارا آقا ہے اگر اسے یہی منظور ہے تو ہمیں بھی یہی منظور میں نے تسلیم و نضا کی بات کی تھی آپ کو کوئی شیر سنائے تھے ایک شیر اور سنیے اور یہ کس کا ہے محمد علی جوہر کا ایک مرتبہ جیل گئے ان کی ایک بیٹی جوان بیمار ہوئی خوت ہو گئے باہر چھوڑا انگریز نے جاؤ بھئی دفن کر دو بیٹی کو دوسری مرتبہ جیل گئے دوسری جوان بیٹی اسی مرض میں مبتلا ہوئی اب یہ جیل میں ہے خبر پہنچی کہ دوسری بیٹی کے اوپر بھی اسی مرض کا حملہ ہوا ہے ایک نظم لکھی ہے جس کا آخری شیر یہ ہے تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں یہ ہے جب تک یہ کیفیت نہ ہو اس میدان میں آدمی ثابت قدم نہیں رہ سکتا کہ میرے رب کو اگر یہ منظور ہے تو یہی مجھے منظور ہے اور تیری صحت ہمیں چاہیے تو ضرور لیکن ہمارے رب کو منظور نہیں تو ہمیں بھی منظور ہے راضی برعظائے رب وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا صَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَادِعُونَ نَشَوَدْ نَصِیبِ دُشْمَنْ كَشَوَدْ حَلَاكِ تِغَتْ سَرِ دُوستَ سَلَامَتْ كَتُوْ خَنجَرَ حَسْمَلَ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ یہی ہیں وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمتیں ہیں وَالَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اور یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں ہدایت پانے والے ہدایت یافتہ کسی سورہ بقرہ میں ذرا آگے چل کر یہ تو ہے بیسوہ رکو انیسوہ رکو بھی اکیسوہ رکو کی پہلی آیت ہے لَيْسَ الْبِرَّانْ تُوَلُّوْ وَجُوهَكُنْ قِبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبْ وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ وَالْمُوْفُونَ بِعَهْدِهِ مِذَا عَهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَائِ وَالْضْرَائِ وَحِينَ الْبَعْسِ اب یہ آیت جو ہے سورة العصر میں جو مدامین آیت ہے سارے اس میں موجود ہیں وہاں ایمان کا لفظ آیا یہاں پانچ ایمانیات کی تفصیل آگئی اعمال کی تفصیل آئی اور آخری بات وہاں کیا ہے وَالتَوَاسُ وَبِسَبْسَبْرُ اور یہاں کیا ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَائِ وَالضَّرَّائِ وَحِينَ الْبَعْسِ اور سبر کرنے والے اصل لیکی ان کی ہے جو سبر کرے کس میں جنگ کے وقت ذرائے بعثائے بعثاء کہتے ہیں فقر اور فاقہ واحد آئے گا پاس تو اس کے معنی جنگ اور بعثاء جمع میں آئے گا تو فاقہ فقر بھو اور ذرائے جسمانی تکلیف ذرر جسمانی تکلیفوں میں سبر کرنے والے فقر اور فاقہ میں سبر کرنے والے اور جنگ کے وقت سبر کرنے والے اُلَائِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَهُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ یہ ہیں وہ لوگ جو سبر کرنے والے ہیں یہ ہیں جو سچے ہیں جو اپنے دعوے میں نیکی کے اور ایمان کے صادق ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی اگلی سورت ہے سورہ آل عمران اس میں دو لفظ آئے ہیں آخری آیت دیکھئے یہاں سبر اور سابر جو تعلق جہد اور جہاد کا ہے وہی ہے سبر اور مسابرت سبر یہ ایک طرفہ عمل ہے آپ جھیل رہے ہیں برداشت کر رہے ہیں سبر عن الماسیہ سبر عنتاہ سبر عن الابتلاہ یہ سب کیا ہے سبر اور مسابرت کیا ہے سبر کا سبر سے مقابلہ یہ سورہ آل عمران اب وقت نہیں ہے میں آپ کو سنا تھا اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مسلمانوں سے کہا مسلمانوں تمہیں ذکھ پہنچی ہے تو انہیں بھی تو پہنچی تھی ان کے ستت نہیں مارے گئے تھے بدر میں ان کے حوصلے جو ہیں وہ تو پست نہیں ہوئے وہ اگلے سال آگئے تم پر چڑھائی کر کے تم کیوں اتنا برا مان رہے ہو تمہارے دل اتنے زخمی کیوں ہو گئے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی پہنچتی ہے اپنی غیرت جو ہے ہمیں ذرا اس کا جائدہ لینا چاہیے لوگ باطل نظریات کے لیے کتنی قربانیاں دے رہے ہیں لوگ باطل چیزوں کے فروغ کے لیے کتنی محنتیں کر رہے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا اسی غیرت کو چیلنج کرنے کے لیے ذرا آپ کی حمیت دینی کو جوش دلانے کے لیے قاد یعنی نوجوان کتنی تعداد میں اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتا ہے اور آپ کتنے نوجوان ہیں جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں وہو وہ کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اور کام نہیں کر سکتا تو پھر یہ ہے کہ وہ دین کے کام میں لگنا ہے باصلاحیت لوگ کھاتے پیتے لوگ ذہنی استعداد رکھنے والے لوگ اوچے گھرانوں کے لوگ وہ وقف کریں اپنے آپ کو دین کے لیے اس کے بغیر کیسے بہار آ جائے گی کیسے رونک آ جائے گی تو دنیا میں باطل نظریات والے جو ہیں یہ بات کہی کہ اے مسلمانوں تم اگر توحید کے لیے لڑ رہے ہو دیکھتے نہیں ابو جہل کو اس نے گردن کٹوائی ہے شرک کے لیے شرک کے لیے گردن کٹوائے اور تم توحید کے لیے گردن کٹوانے کو تیار نہ ہو اس نے گردن کٹوائی کے لیے گردن کٹوائی اور کس طرح کٹوائی ہے کیونکہ بڑا متکبر قسم کا فرعون قسم کا شخص تھا جب گردن کٹنے لگے تو کہتا ہے درہ نیچے سے کٹنا تاکہ جب تم نیزے کے اوپر چڑھاؤ میری میرے سر کو تو اوچا نظر آئے معلوم و سردار کا سر وہ بدبخت مرتے ہوئے بھی جو اس کی کیفیت تھی اس کو ذیر میں رکھی تو یہ اس لوگوں نے قربانیت دی جانے دی تو فرمایا اگر تم ان سے زیادہ قربانی نہیں دو گئی یہ نوٹ کر لیجیسے مجرد اگر حق کو غالب کرنا اللہ کے ذمہ ہو تو آنے واحد میں غالب کر دے گا تمہیں تکلیفی دینے کی ضرورت نہیں سمجھ رہے کیا اللہ کے مقابلے میں کوئی باطل کی طاقت تھیر سکتی ہے یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے یہ تمہارے خلوص کی آزمائش ہے یہ تمہارے امتحان کا ثبوت برکار ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے تم اس کے لیے اپنی جانے قربان کرنے کو تیار ہو کے نہیں تم اس کے لیے تنمندن لگانے کو تیار ہو کے نہیں اور یہ جان لو کہ اگر کفار اور مشرقین اور ملہدین اور باطل نظریات والے وہ جو کچھ قربانیاں اپنے باطل نظریات کے لیے دے رہے ہیں ان سے زیادہ اگر تم نہیں دوگے تو حق غالب نہیں ہوگا انہوں نے جو صبر کیا ہے اپنے باطل نظریات پر اگر تم اس سے زیادہ صبر کا ثبوت نہیں دوگے اپنے اس حق پر تو حق غالب نہیں ہوگا اس لیے فرمایا یا ایوہ اللہزینہ ونسبرو وصابرو نہ صرف یہ کہ صبر کرو بلکہ صبر میں اپنے دسمنوں سے آگے نکلو ان کے صبر سے بڑھ کر صبر کرو مرابطہ کہتے ہیں چوکس رہنا ہوشیار پہرہ دو ایسا نہ ہو کہ دسمن جو ہے غفلت میں تمہارے اوپر کوئی حملہ جو ہے کر بیٹھے واتق اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو لعلکن تفلہوں تاکہ تم فلا پاؤ